میرے پیارے بچوں نمسکار کل جو ہے میں نے ہندی کا پارٹ سکس اپلوڈ کیا تھا جس میں کیا نام جو ہے ریت کال آپ کو بتا دیا تھا یہ ریت کال کو اور کس نام سے جانتے ہیں سرنگار کال کے نام سے جانتے ہیں یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور یہ کے سب کی رام چندر کا بھوشن سیوراج بھوشن بیہاری کی بیہاری شسی رچنائے اور ریت کال کی بھی سہستہ ہیں میں نے آپ کو بتا دی تھی امید کرتا ہوں وہ آپ نے نوٹ کری ہوگی اور تیار بھی کر لی ہوگی اس کے آگے چلیے دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا ہے ہمیں پڑھنا ہے گھنانند دیکھیں گھنانند کس یقی most important ہے ریت کال کے پرموکب ہے گھنانند یہ گھنانند کس یقی کبھی ایسے پوچھا جاسکتا ہے یہ ریت کال کے ہیں پیچھے آیا گھوا بھی تھا اب یہ بھی most important ہے ریت کال کی کتنی ساکھیں ہوئیں ریت کال کی تین ساکھائیں ہوئیں جی ہاں اب تینوں اچھے سے رہ لیں موسٹ موسٹ امپورنڈن ریت بدھ کا بیدھارا ریت مکت کا بیدھارا اور ریت صدقہ بیدھارا تینوں موسٹ امپورنڈن ہے سیدھا ڈریکٹلی یہی سے اگزام میں کوششن بنے گا پھر آپ بعد میں بست آئیں گے اس لیے اچھے سے اس کو سمجھ لیں تو ریت بدھ کاب کے پرمک کبھی اگر پوچھا جائے گے ریت بدھ کے کون سے پرمک موسٹ موسٹ امپورنڈ تینوں میں سب سے امپورنڈ یہ یہ گھنانڈ ٹھیک ہے اور بیہاری تو ریت کال کے ہی پرمک کبھی آئے تو بیہاری اگر اس نام کر کے آئے ریت مکت کے تو آپ گھنانڈ لکھیں گے موسٹ موسٹ امپورنڈ ہے ان کبھیوں میں آلم بودھا تھاک اور ان کبھی آپ اچھے سے پڑھ لیں اس کا ریت شدھ میں آئے تو ریت شدھ کبھی بیہاری ہیں جی ہاں یہ دو کوششن گھنانڈ اور بیہاری موسٹ امپورنڈ ہے لیکن پھر کیا ریت بدھ رہ جاتا ہے اس کو بھی آپ اچھے سے تیار کریں میری مانی تو اب تینوں کو بہت اچھے سے تیار کریں موسٹ موسٹ امپورنڈ ٹائپ کے یہ آپ کے کوششنس ہیں یہاں سے اگزام میں ضرور بنتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں مہت موڑ رچنائے واقعہ کبھی انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں ساکیت دویدیو کا مہا کب ہے پوچھا جائے تو مہتنی شنگ گفت کا ہے یہ سبھی موسٹ امپورٹن ہے آنسو جھرنا جے سنکر پرساد کی رچنائے ہیں کام آئینی کیا ہے مہا کب ہے جے سنکر پرساد کا ہے چھائی آباد کا ہے بیجک کیا ہے کبیزاس کی رچنہ ہے پدماوت اکھراوٹ پدماوت جائیسی کا مہا کب ہے اکھراوٹ بھی جائیسی کی سارے پوچھے جاتے ہیں ایکزام میں اچھے سے رٹینے رام بینے پتر کا تلسی داس کی دونوں موسٹ امپورٹن ہے پریم سرور پریم ماندھری بھارتین دھاری شنگ کی دونوں موسٹ امپورٹن ہے کورچھے تو رسم رتھی رام دھاری شنگ دین کر کی ہے اور رامیان بالمی کی کی ہے یہ موسٹ امپورٹن رچنائے لکھیں چاہے اکٹوائلز میں پڑھتے ہوں چاہے الیوید میں پڑھتے ہوں ہائی سکول میں پڑھتے ہوں یا پھر کسی کمپٹیٹو ایکزام کی تیاری کرتے ہوں یہ آپ کو رٹا ہونا چاہیے آنگن کے پاردوار سچیدانند ہیران واشین اگے یہ ان کی رچنہ ہے اگے کا پورا نام ہائی سکول میں پوچھا جا سکتا ہے سچیدانند ہیرانند واشین اگے دیکھ لو کیسے لکھا ہے بلکل ایسے ہی آپ رٹ لیں پنچوٹی بھارت بھارتی ساکیت میتھلی سرنگوٹ کی رچنہ ہے کویتا والی گیتا والی جانکی منگل دوہا والی اور رامچر اتمانہ سے بینے پتر کا یہ تلسیداز کی رچنہ ہے سبھی امپورٹنٹ ہے موسٹ امپورٹنٹ رامچندر کا موسٹ امپورٹنٹ کے سب داز کی ہے ایامہ دیپس کا ساندگی تھی ہے مہاری ورما کی موسٹ امپورٹنٹ رچنہ ہے اس کے آگے وڑھتے ہیں تار سب تک کے سمپادک کا نام لکھو اگے موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے اگے کا پورا نام اسٹ شاپ کے پرمو کبھی کا نام لکھو اسٹ شاپ میں آٹھ کبھی سامل تھے جی ہاں اسٹ مانے آٹھ ہوتا ہے اگر آئیز جام میں اسٹ شاپ میں کتنے کبھی سامل تھے تو آٹھ سامل تھے پرمو کبھی سورداز تھے اس کو اچھے سے رٹ لیں چیدنبرہ پر گیان پیٹ پرسکار کسے پرابت ہوا تھا چیدنبرہ پر سمیترن پنت کو گیان پیٹ پرسکار پرابت ہوا تھا تلسیداز کے گرو جی کون اور کیا نام تھا تو تلسیداز کے گرو جی تھے نر حری داس اچھے سے رٹ لیں میرا بھائی کے گرو جی کا کیا نام تھا رہی داس تھا اور سورداز کے گرو جی کون تھے بلوہ چار تھے موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ گرو جی بھی پوچھے جا سکتے ہیں انہیں بھی آپ اچھے سے رٹ لیں اس کے آگے وڑھتے ہیں آدھنک کال اب آتے ہیں آدھنک کال پر آدھنک کال کا اپور باز نمی پرکار ہوا ہے لکھا ہے نمبر ایک پنر جاگرڑ کال ہے جسے بھارت ھونسے بھارت ایندگو کہتے ہیں سن اتنے سے 1857 سے 1925 تک ہے دوسرے کو جہاگرڑ کال یا صدھار کال یا یا دوویڑی یوک کہتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ دوویڑی یوک کو صدھار کال بھی کہتے ہیں بھی کہتے ہیں یا ایسے بھی پوچھا جاسکتا ہے کہ آدھنی کال کا دوٹی یوک کیا ہے آدھنک کال کا دوٹی یوک ہے دوویڑی سن 1900 سے 1918 تک ہے چھایا واد کال تیسرا 1918 سے 1913 تک ہے اس میں سب سے پہلے بھارتی نیوک کی وسیشتہ ہیں انگریجی شکشہ کا گروہ ہے راستیتا کی بھاونا ہے سمجھ کتنا کا وکاس ہے بیانواد کی پرمپرائی بھارتی نیوک کی وسیشتہ ہیں دیکھئے راستیتا اتوا دیش وقتی دوسری وسیشتہ آدر سواد نیتک تاکی پردھانتا پرکرت چٹرن ساماجی کی سوشیاؤں کا چٹرن کا بیروپوں کی بھیدتا چھائی آباد کی وسیشتہ ہیں دیکھ لیتے ہیں رہی سواری بھاونا بیکتی واد کی پردھانتا پرمی اومسرنگارکتا بیدنا تدھا نراسہ پرکرتی کا مانوی کرن یہ ساری وسیشتہ ہیں ایمپورٹنٹ ہیں ان میں سے چھائی آباد کی وسیشتہ ہیں کئی بار پوچھیں گے دو ویڈیو کی بھی پوچھیں جا سکتے ہیں آپ تھوڑا دھیان دیں گے تو ساری وسیشتہ ہیں آپ کو الگ الگ یاد ہو جائے گی امید کریے کہ آپ کا ملوب ایسے پڑھئے کہ آپ کا ایکزام میں ان میں سے کوئی کوششن چھوٹے نہ پرکرتی وادی کی وسیشتہ ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں کئی بار ایکزام میں ہائی سکول میں پوچھا گیا ہے ٹوالت میں بھی پوچھا جاسکتا ہے پرمپرہ کا بیرود ہے سوشکوں کے پردگھرنا ہے کرانت کی بھابنا ہے مانپتہ باد ہے یہ پرکرتی وادی کی وسیشتہ ہیں پریوک باد کی وسیشتہ ہیں دیکھئے جو اچھے سوچنس ہوتے ہیں پڑھنے والے انہیں سب یہ وسیشتہ ہیں الگ الگ رٹی ہوتی ہیں جو اچھے بچے ہیں جو پڑھتے ہیں انہیں یہ سب پتا ہے اس لئے آپ بھی اچھے بچوں کی کڑھے گری میں آئیے اور آپ کو جب میں پروائیڈ کروا رہا ہوں تو پڑھتے جائیے پریوک باد کی وسیشتہ ہیں دیکھئے بیکتیباد ہے نئے نئے پرتیقوں کا پریوک ہے اتیباد دیکھتا ہے اکمانوں اون پرتیقوں کی نبینتہ ہے نئے کب تک کی وسیشتہ ہیں دیکھئے کتھ کی بیع پکتہ ہے انہموت کی پرمارکتہ ہے لگمانم باد ہے مولیوں کی پرکشہ ہے ایک کتنے کم سمجھ میں میں نے آپ کو کتنا کروا دیا ابھی پانچ منٹ پہتہالیس سیکنڈ ہوئے ہیں اور جیونی اب دیکھئے جیونی کسے کہتے ہیں کسی دوسرے وقت کے دورہ یہاں پہ لکھا ہے جیونی کی پریوکتہ دورہ کسی مہاپرس یا وقت کے جیون کی سمبون گھڑناوں کا وردن کیا ہے یہ جیونی کی پریوکتہ ہو گئی آتمکتہ میں دیکھئے آتمکتہ میں بیکتے سوہم اپنے جیون کی سمبون گھڑناوں کا وردن کرتا ہے یہ جیونی ہے یہ آتمکتہ ہے دونوں کی پریوکتہ لکھی ہے کوئی دکھت ہو تو بتائیے اس کے بعد میں دیکھئے سنسمنڈ سنسمنڈ کا آرث ہے سمیہ کے سمان آرث ہے سنسمنڈ میں لیکھک سوہم انبھو کی ہوئی کسی بست دیکھتے تھا گھڑنا کا آتمیتہ اے وم کلاتمکتہ کے ساتھ بیون پریسطت کرتا ہے ریکھا چیتر کے سے کہتے ہیں ریکھا چیتر شبد انگریجی کے اس کے شبد کا انواد ہے تدہ دو شبدوں ریکھا اور چیتر کے یوگ سے بنائے اس میں شبدوں کی کلاتمک ریکھاؤں کے دوارہ کسی بیگت بست اتھوہ گھڑنا کا اتھارت چیتر پریسطت کیا جاتا ہے یہ آپ کا ریکھا چیتر تک ہو گیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو آپ سیئر بھی کر سکتے ہیں اور تیار جرور کرتے رہیں بس چنتہ مت کریں چینل سے جوڑے رہیں میں آپ کی ہندی اور انگلیس میں تو وہ تیاری کر باؤں گا کہ آپ بھی کیا یاد کریں گے تھنکس پور باشنگ میری ویڈیو